مہترم لطیف نظر صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور فیصلہ بات جو ایک مانچسٹر کلاتا ہے سنتی حوالے سے یہ وہاں سے منتخب ہوئے ہیں نظر صاحب ہنڈرڈے کے میں چاہوں گا کہ آپ ایک گراس ووٹ سے آئے ہیں اور آپ عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں ان ہنڈرڈے میں آپ عوامی مسائل کو جو گراس ووٹ پر ہیں ان کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو میری سیاست ہے جو میں نے دیکھا ہے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں خیر جو پی ٹی آئی سے میری وابست کی بھی وہ بھی اسی بنیاد پر ہی رہی ہم سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں لیکن امانداری سے جو میں بات کروں گا ہمارے اداروں کا یہ حال ہے کوئی بھی کام ایون آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے سے مٹا کوئی سیوریج کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو اس کے لیے بھی وہ ایک عام بندے کو ایک ایم پی کے دیرے پر جانا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں ہم نے جو کوشش کی ہے کہ ہم اپنے جو اداروں کو بہتر کر سکیں کوئی ان کو ایسا نظام واضح کر سکیں کہ وہ لوگ ہمارے دیروں پر نہ آئیں اور لوگوں کا خود بہ خود کام ہو یہی پوری دنیا جنہوں نے ترقی کی ہے اسی پر کام کی ہے لیکن ہماری بدقسمتی سے جو سیاست رہی ہے ہم دانستہ طور پر شاید اپنی امان پسند جو افسران ان کو لگوالت تھے اور پھر ان کو یہ خاص طور پر یہ ادایہ جاری کی جاتی ہیں کہ جب تک میں یا میرا کوئی بندہ میرا نمہندہ آپ کو فون نہیں کر دی تو اس بندے کا کام نہیں کرنا تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی اے کا جو اصل مقصد بھی یہ تھا کہ اداروں کی بھالی تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے ہنڈر پرٹنٹ تو میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں کافی ہاتھ تاک اس پر میں نے کام بھی کیا اور انشاءاللہ تعالی میں میرے کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں میرا علکہ پی پی ون ون فورٹ سے کیونکہ میرا تعلق ہے میں انشاءاللہ تعالی اپنے جو میرے لیٹر ریز آ رہے ہیں بلکہ پوری شہر میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اس میں ہم بہتری لے کے ہیں ایک اور چیز نظر صاحب دیکھی گئی ہے کہ آپ کے علاقے میں جو ہے کرائم ریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے آپ کی جو صورتحال ہے بیروزگاری کا بہت سے زیادہ رہا ہے آپ کی سنتیں جو ہیں وہ بند ہوتی رہی ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں ہنڈرڈ ڈیز میں آپ نے کوئی لائن دی ہے اس صورتحال پر کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں ہنڈرڈ ڈیز میں بظاہر تو ہم ایک آپ کو پلیسیاں آپ دے سکتے تھے آپ سمت ایک متعین کر سکتے ہیں جو اس کے اصل اثرات ہیں یقینہ جو ہمارا ووٹر ہے اب وہ بہت چاہ رہا ہے کہ فوری اس کا ردیف ملے لیکن ہم شاید اس میں کامجاب نہیں ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں جو اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہم نے زراد پر خاص طور پر ہم توجہ دے رہے ہیں جو سنتوں کی بھالی ہے وہ بھی مارا فوکس ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ فیصل آباد میں تو خاص طور پر ہماری جو سنت ہے اس میں جو سب سے بڑھ ٹیکسٹائل سیکٹر سے میرا تعلق ہے تو اس میں تو بالکل وہ اب نہ ہونے کے برابر ہے جو ہماری جو علومیں تھیں وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی محیشت میں ان کا بڑا کردار تھا اب وہ لوہے کے باؤں بک رہی ہیں تو مسائل ایک نہیں اس میں انرجی کریسز ہے بہت بڑا کہ آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے اب اس کی بھالی کی ضرورت ہے اگر وہ ہے تو وہ اتنی مہنگی ہے پھر اس کے پاس گیس کا پرابلم چلا آ رہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں آجتا ہے کب تک کب تک سر یہ گورنمنٹ جو ہے کب تک آپ سمجھتے ہیں کے لائن پر آ جائے گی اب دیکھیں ہمیں منڈیٹ پانچ سال کا ملا ہے میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا میں پالٹیکس ہوتی ہے اور اسی طرح ہوتی ہے کہ جو ایک حکومت ڈیلیور نہیں کر پاتی دوسرے پاس اس کو موقع نہیں دی جاتا لیکن پاکستان کی بدقسمتی میں کہوں گا ہم بار بار ہی نہیں پارٹی کو ازماتے رہے میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم ہم جو طریقہ انصاف ہے یہ کوئی بہت یہی اچھی پارٹی ہے دوسرے بھی جو جتنی بھی پارٹی ہیں انہوں نے منڈیٹ تو ان کے پاس بھی یہ تک ہم نے عوام کی خدمت کر دی لیکن صحیح معنوں میں باریاں بانٹی ہوتی کبھی میں اور کبھی تو اور اس کا نتیجہ عوام بکت رہے ہیں یہ نہیں سیاسی پارٹیوں کو لوگوں نے جیسے مذہب کا درجہ دیا ہوتا تھا کہ جناب حمد پیداشی کو مسلم لیگی نکلتا تھا اور اسی وجہ میں سمجھتا ہوں عوام پہ کسی نے کام نہیں کیا اور جو حالات آجا ہم فیس کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک دن کے کبھی آپ کس کتنے فیصد مطمئن ہیں کہ یہ آپ کی گورنمنٹ جو مسائل ہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے اس کو کابو کر لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں ہندر پرشن میں مطمئن ہوں کیونکہ جب دیکھیں آپ نیت آپ کی آپ کی پر ایک آنٹ کرتا ہے آپ کہ انہوں نے یہ ٹھیک کر لی دنیا کے آپ پوری دنیا کو اب رویو کریں گے دیکھیں گے کہ پوری دنیا ٹھیک ہو گی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈھیک نہیں ہو سکتے میں دنیا کے سب سے بڑا جھوٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عملان خان کی عادت میں پاکستان خوشحال ہوگا انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا اور دنیا کے نقشے پر عظیم قوم کی طرح ہم ابریں گے انشاءاللہ کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448 یونس موبائل ہول سیل ڈیلر آل موبائل برینڈس آویلیبل 25 years of trust ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور فون 0423724485